سبحان اللہ پیار نال کہتے ہیں کہ سبحان اللہ جرے بار کھڑے نے وہ بے شک کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ کیونکہ چشتیاں دی پزا میں ایدہ سستی بیٹا بارہ لینوں کیا ہے تسی اندر بیٹھے ہو ماشاءاللہ سجاہت چکو تے کاج کے بولو سبحان اللہ میرے حضور گنجے شکر نے کلم اٹھایا آپ فرماؤں دینے اوک آگا مرا شاپ دن کھائیو مرا چن چن کھائیو م différents مرے دو نینا مات کھائیو مرے دو نینا مات کھائیو مرے دو نینا جنہوں اللہ اچھ دیتی ہے ہاتھ دیتا ہے سجاہت اچھا کر کے کچھ کے بولے گا سبحان اللہ مرے دو نینا مات کھائیو کچھ نینا سوا کر کچھ نینا شوالی کچھ نینا پائیا ہٹیا نینا نینا دے سو دے کر دے اسی حضور سلطان الہندی بارگاہ انشاءاللہ پہنچنا ہے حضور سلطان الہند اینہ خاتمہ نوازی ہوئے حسینہ در دریئے پہنچنا ہے حضرت اکرامی قدر خاجہ غلام فریض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گلم اٹھایا آپ فرمو دینے کچھ نین سوداگر کچھ نین شوالی کچھ نینہ پائیاں ہٹیاں نین نینہ دے سوتے کر دے نین برین دے چٹیاں نین نینہ نوں زخمی کر دے اتھے نین کرین دے پٹیاں خاجہ غلام فریضا جے نین لڑونجن اسہور کی کرنیاں خٹیاں خاجہ غلام فریضا جے نین لڑونجن حضور خاجہ خاجکان خاجہ قطبہ دین پکھتیارے کھاکی موشی غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ لے کے جب نین حضور خاجہ غریب نواز ہے لڑے تو پھر عصمت یہ ہے دربار پادشاہ کا ہے عطالت لگی ہوئی ہے پیر تشریف لائے عطالت میں حضور خاجہ سلطان الہند جلوہ کر رہے ہیں الزام مرید پہ لگا ہے پیر وقالت کر رہے ہیں بچہ چھوٹا سا آیا جسی نے الزام آئد کیا کہ یہ بچہ ناجائزہ ہے یہ بچہ قطب الدین کا ہے حضرات سنیے گا معصوم بچہ ماں کی گود میں ہے میرے حضور خاجہ گریب نواز اشارہ کرتے ہیں اے بچے پول تو کس کا بیٹا ہے تو وہ چھوٹا سا معصوم بچہ پول کے گواہی دیتا ہے کہ قطب الدین تو معصوم ہیں بے گناہ ہیں جب مرشد کی نظر ہوتی ہے جب مرشد کی نظر پڑ جاتی ہے تو پھر کیمیا بنا دیتی ہے کیونکہ یہ کیمیا کر ہوتی ہیں یہ دلوں کے سلطان ہوتی ہیں یہ دلوں کے پادشاہ ہوتی ہیں یہ دلوں کے راجہ ہوتی ہیں دلوں پہ نظر رکھتے ہیں یہ عیب نہیں دیکھتے جو بھی آ جائے جیسے بھی آ جائے گندہ مندہ جمیدہ بھی تارتی آ جائے اوہ نکھالی جان نہیں دیندے اوہ دیتے کرمن آوازیاں بھی یہاں پارشاں کر پھر سنیئے میں بات آنک کی کر رہا ہوں میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے جی میں نہ ویکھاں اوہ ویکھے کتھوئے دے لیکھ لیاما میرے ویکھن دے ویچ ویکھے یار تے تیرے اندر وستہے یار تے تیرے اندر وستہے یار تے تیرے اندر وستہے عداد جو حضور خاجہ گریب نواز کو سانگلہ ہل کی سردامین پہ بیٹھ کے بھی سدا لگائے تو میرے خاجہ اتنے گریب نواز ہیں کوئی کہاں پہ بھی ہو اس پہ نظر کرم کرتے ہیں اس پہ چفت کرتے ہیں کرم نوازیاں ہو جاتی ہیں کوئی پاک پتن شریف میں بکارے اس پہ بھی کرم نوازی ہو جاتی ہے کوئی مہار شریف میں بیٹھ کے بکارے اس پہ بھی کرم نوازی ہو جاتی ہے کوئی تونسا شریف میں بیٹھ کے بکارے اس پہ بھی کرم نوازی ہو جاتی ہے کوئی سیال شریف میں بیٹھ کے بکارے اس پہ بھی کرم نوازی ہو جاتی ہے کوئی گولہ شریف میں بیٹھ کے بکارے اس پہ بھی کرم نوازی ہو جاتی ہے تو دلی میں بیٹھ کے پکارے اس میں بھی کرم ہوتا ہے حق فرید حق فرید شکران وندہ میں سابر دے پیر دیاں میرے گھروٹ پرکتا پیر فرید دیاں حق فرید حق فرید یا فرید ہوتے ہی اہل علم ہیں میں خوش آمدید ارض کروں گا جتنے بھی ہمارے معزز علماء کرام تشریف لائے ہیں جناب عزت ماب محترم مقام باجب الہترام حضرت اللہ مولانا حافظ غلام محمد چشتی صحف آف گنیا والا اور حضرت اللہ مولانا پیر عبد المجید خلیفہ مجاز آستان آلیہ غور گشی شریف اور محترم مقام باجب الہترام عزت ماب جناب محترم صحف زادہ محمد جہانزیب قادری صحف آف گوجرہ جناب عزت ماب محترم مقام باجب الہترام عزیم مذہب اسکالر حضرت اللہ مولانا محمد عمر زمان صدیقی صحف آف فاروق آباد جناب عزت ماب محترم مقام باجب الہترام حضرت اللہ مولانا صحف زادہ محمد زیال مصطفی طیب صحف آف فاروق آباد جناب عزت ماب محترم مقام باجب الہترام حضرت اللہ مولانا کاری مظہر اقبال سیلوی صاحب اور فروق آباد اور جناب عزت مام موتر مقام واجب الہترام مستاذ علماء حضرت اللہ مولانا محمد شفیق مجدی صاحب اور دیگر ہمارے تمام معزز محمدان گنامی سب کو دل کی اتا گرائیوں سے خوش آمدید اہلان و سالان مرحبا جی آیانوں دل ماشاد چشم مروشن ویلکم خیر آگلے اللہ رب العزتون سارے ہم عزتانال عزمتانال برکتانال رحمتانال نوازے حضرات گرامی قدر حکم حمدہ انشاءاللہ عزیز میں اگلے مہمانوں تواری سماعتان دے حوالے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ عزیز بڑی تیزی دنال اپنے ایوان و اسی مکمل کرانگے الحمدللہ یہ سلسلہ پڑھان پڑھانا اللہ پورے پاکستان چلتے نہیں دے یہ تھے صرف ڈیوٹی لگوانا مقصود ہے اور انشاءاللہ عزیز ڈیوٹی لگ چکی ہے میں گزارس گزارا جناب عزت ماب مہتر مقام واجب الاحترام عظیم مذہبی سکالر پاسبانِ مسلکِ رضا ترجمانِ مسلکِ اولیاء حضرتِ اللہ مولانا محمد عمر زمان صدیقی صحب آپ تشریف لے آ رہے نہیں کہ میں سیدنا صدیق کے اکبردی بارگاچ چار مصرے پیش کر کے دعوتِ سخن دے رہے ہیں وہ جو پہلوے محمد میں دربار بنا ہے قرآن یہ کہتا ہے وہی جار بنا ہے صرف سنی سنی سبحان اللہ کیوں درجہ کو میں معافی چاہنا میں کرے اقوائے میں درجہ مندے کو جڑے سنیئے سجاہت چوک کے سبحان اللہ بوں سنیئے میرا حق کے تو سنیئے میرے تھی حق کے سجاہت چوک کے اچھی بولو سبحان اللہ میں توجہ چاہنا گا علماء دی نظر جملے تاریاں وہ جو پہلوے محمد میں دربار بنا ہے قرآن یہ کہتا ہے وہی جار بنا ہے وہ تین میں شامل ہو پھر چار بنا ہے وہی بعد محمد کے سردار بنا ہے وہی بعد محمد کے سردار بنا ہے جاہل بندے سے میری بات نہیں ہے گنگے شکر کا دامن میرے آتھ میں ہے جملہ پیش کر رہا ہوں جا کھول کتابیں جا کھول کتابیں یہی تحقیق کہے گی اے تم جو بھی کہو دنیا انہیں صدیق کہے گی صدیق کہے گی صدیق کہے گی میں صدیق کی شخصیت کا بلا رہا ہوں وہ پادشاہ کون ہے وہ پیکر ایسار میں تن ڈھالنے والا وہ دین محمد کو صدا پالنے والا وہ حکم نبی پاک کا ناٹ ڈالنے والا وہ ساپ کے جپڑے میں قدم ڈالنے والا رہ جاؤ اب اپاکر سا دنیا میں کوئی ڈھونڈ کے لاؤ ہے اتنی سی جرت پھر سامنے آؤ سنیوں ہاتھ جاؤ تیرے نعرہ لاؤ استقبال فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جدا ہاتھ اچھا مولا ہوتا نصیب اچھا کر دے نعرہ تکبیر نعرہ رشالت نعرہ رشالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ لعندہ اچھا آستانہ علیہ جمیر شریف آستانہ علیہ جمیئر شریف آستانہ علیہ جمیئر شریف آستانہ علیہ بغداد شریف آستانہ علیہ کربلا شریف آستانہ علیہ نجف شریف آستانہ علیہ مدینہ شریف جناب عزت محمد حضرت اعلامہ مولانا محمد عمر زمان صدی کی صحیح تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت منفوضات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں محمد اللہ محمد